ہیلو فیورز ہر جائی ڈراما کی نیکسٹ اپیسوڈ ہونے جاری کافی زیادہ انٹرسٹنگ نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ حضر علی سے کہنے لگے گا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ کون شخص ہے یہ کیوں مکر گیا دادی کے سامنے آخر اس سب کے پیچھے ہے کون جو کہ فائرنگ کرواتا ہے اور مارتا بھی نہیں میران کو وہ سوچنے لگے گا پھر اسے سمجھ آئے گی اوہو یہ تو دادی جان کا کام ہے اور وہ کافی زیادہ حیران ہوگا کہ دادی سب کے پیچھے ہے دادی مسئلے کی سب سے بڑی جڑ ہے سب کچھ کروا رہی ہے اس کے بعد وہ علی سے کہے گا کہ ٹھیک ہے اب ہمیں اس پر کام کرنا ہے اور یہ سچ دادی کا سب کے سامنے لانا ہے ڈھونڈو اس شخص کو تمہیں جو بھی ملتا ہے اس کے بارے میں مجھے کال کر کے بتانا نیکس سین میں آپ دیکھیں گے دادی جان بہت زیادہ پریشان ہوں گی جس شخص کو حضر لے کر آیا تھا اور اس نے دادی جان کے ہاتھ میں یہ چٹ پکڑائی تھی جس پر لکھا ہوا تھا کہ تمہارا کھیل ختم تم نے جتنی لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا تھا کھیل لیا اب تمہیں ان سب کا خمیازہ بھگتنا ہوگا وہ محمد کو بلائی اور اس سے کہنے لگیں گی کہ جو شخص حضر لے کر آیا تھا اس کا پتہ ڈھونڈو جو بھی ہے جہاں سے بھی ہے یہ میرا کام کرو اس کے بغیر گھر میں قدم مت رکھنا اس کے بعد آپ دیکھیں گے میران ریان کے پاس آ کر بیٹھے گا ریان کہے گی کہ ہاں میران مجھے غلطی سمجھ آ چکی ہے لیکن میرے بابا کی نہیں تمہاری دادی جان کی میرے بابا کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتے وہ میران سے کہے گی میران ایک پر سچائی جان نہیں کوشش تو کرو تم بھی غلط ہو سکتے اور میرے بابا بھی لیکن جو بھی ہوا میں تمہارے ساتھ رہوں گی اگر تم غلط بھی ہوئے تب بھی میں تمہارا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی میران اسے بہت زیادہ پیار سے سمجھائے گی دوسری طرف دادی جان رات کے پہر کہیں جا رہی ہوں گی محمد کے ساتھ میران دیکھ لے گا جبکہ وہ گارڈ سے پوچھے گا اور گارڈز میحمد کو بتا دیں گے کہ میران دادی جان کے پیچھے آ رہا ہے دادی جان فوراں سے اپنا راستہ بدل لیں گی اور قبرستان میں جا کر بیٹھ جائیں گی دلشاہ اور احمد کی قبر پر میران کے ماں باپ اور وہاں جا کر رونے لگیں گی کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا میں نے میران سے جھوٹ بولا مجھے لگا وہ مجھ سے دور ہو رہا تھا لیکن میران اب مجھ سے ناراض ہے کبھی بھی مجھے معاف نہیں کرے گا میں اس کا اعتبار کس طرح سے جیتوں اور میران یہ ساری باتیں سن رہا ہوگا اسے لگے گا کہ دادی جان واقعی میں سچی ہے میری دادی نے مجھے پالا پوسا اور وہ دادی پر یقین کر بیٹھے گا دوسری طرف اسما خاتون حضر کو کال کریں گی اور کہیں گی کہ میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں جو کہ مجھے بہت پہلے دے دینا چاہیے تھا حضر فورا پہنچ جائے گا اسی جگہ جہاں پر یہ لوگ ملا کرتے ہیں چھپ کر وہ اسے ایک خط دے گی جو کہ دلشاہ نے لکھا تھا حضر کو دینے کے لیے بہت سال پہلے اور وہ اسے کہے گی کہ میں تمہیں نہیں دے پائی ہم لوگ یہاں سے چلے گئے تھے اور کبھی موقع ہی نہیں ملا لیکن مجھے لگتا ہے مجھے تمہیں دے دینا چاہیے حضر اسما پر بہت زیادہ حیران ہوگا اور دلشاہ کے خط کو پڑھتے ہوئے بہت زیادہ روئے گا نیک سین میں آپ دیکھیں گے میران ریان کے پاس آئے گا جبکہ پوری رات وہ باہر رہا ہوگا ریان پوچھے گی کہاں تھے تم جس پر وہ ریان کو کہے گا ریان میں نے ایک بات سوچ لی ہے کہ میں بدلہ لے کر ہی رہوں گا ریان کہے گی میران بس کرو یہ بدلہ بدلہ انتقام کیا ہے یہ سب تم بھول کیوں نہیں چاہتے کبھی بھی میری زندگی میں ایسا دن نہیں آیا کہ میں نے تم سے پیار نہ کیا ہو لیکن تمہاری زندگی میں ایسا دن نہیں آیا کہ تم نے انتقام کے بارے میں نہ سوچا ہو اس کے بعد آپ دیکھیں گے میران باہر نکل جائے گا گھر سواری کے لیے ریان اس کا بہت زیادہ انتظار کرے گی اس سے کال کرے گی لیکن وہ فون گھر پر ہی بھول چکا ہوگا پھر وہ اس کے پیچھے جائے گی ایک گھوڑا اپنے لی بھی تیار کروائے گی اور میران کو ڈھونڈنے لگے گی تو چلیے فیرز یہاں تک تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مزدار سے ریویو کے ساتھ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسے لگی تو رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال تیک کیر بابائے